بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بارشوں کا سلسلہ جا رہی ہے جی اور پاکستان دبائی اور اس کے بعد ابھی سعودی ریبیا میں کل ہی میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی یہاں پر کچھ مناظر شیئر کرنا چاہتا ہوں جی میں آپ کے ساتھ ریاض وریدال قسیم وغیرہ کے علاقوں کے جو کہ کافی خوف ناک مناظر سامنے آئے ہیں آپ کے ساتھ ویڈیو کلک بھی یہاں پر شیئر کر دیتا ہوں میں آپ کو دکھانا یہ چاہتا تھا اور بتانا یہ چاہتا تھا کہ کل میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی ریال اور ڈالر ریٹ کے متعلق تو اس میں میں پاکستان میں بارش ہو رہی تھے میں نے گاری میں بیٹھ کر باہر برنائی اور بہت سے بھائی نیشہ کیونڈ کر رہے تھے بھائی پاکستان کا موسم ما شاہ اللہ تو ابھی آپ بھی انجوائے کیجئے گا اگر آپ ہائل بریدہ اور ریاض بغیرہ کے علاقوں میں مقیم ہیں تو یہاں پر آپ کو کچھ کلپ میں ساتھ میں ابھی چلا کر دکھا رہا ہوں پہلے آپ کو ریاض شہر کے کلپ کچھ دکھا دوں جو کہ کل سے بارش لگی ہوئی ہے جی اور بارش کا مقام کچھ ایسا ہے کہ پانی بھائی ٹکھنوں تک آ چکا ہے اور گارییں پانی میں ڈوب چکی ہیں میں یہاں پر کچھ مناظر ویڈیو میں آپ ایسے بھی دیکھ سکیں گے جس میں میں نے دیکھا ہے جی کہ لوگ یا تو گاریوں کچھ حتوں کے اوپر یا کچھ جو پارک ہیں جی فیملی پارک ہیں پارکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اردگرد پانی ہی اتنا ہو چکا ہے کہ ابھی پارک سے نکل کر کس طرف جائیں گاریوں کے ٹائروں کے اوپر تک پانی آ چکا ہے اور یہ ریاض شہر کے مناظر ہے جی اور یہ اس میں ایسا بلکل نہیں ہوگا کہ آپ اگر ایسا سوچ لیں کہ وہاں پر کچھ سلاب آ جائے گا یا دبائی جیسے مناظر سامنے آنگے ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ریاض میں بھائی سب کام ایسے ایسے ہے پانی کھڑا نہیں ہوتا ہے زیادہ دیر تک اور سائیڈوں پر اور ریاض کے اندر بھی بقائدہ ریت ہے اگر بریدہ القسیم کی بات کریں تو وہاں پر کچھ مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر دیکھ لیں ایک میں نے مناظر آپ بھی دیکھا گاڑی گزر رہی ہے اور یہ بریدہ القسیم کا ہے اور اس میں کافی حیرت مجھے اس چیز کے اوپر ہوئی کہ گاڑی جا رکھی ہے ساتھ میں پانی اس طرف اتنا ہے اور ساتھ میں کچھ وائر ہیں جی جو لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں اپنے بکریوں کے لیے وارے بغیرہ وہاں کے لیے جاتی ہیں کارڑا کے لیے تو وہ وائر بھی نیچے گریئے ہیں وہ بھی پانی کے ساتھ بہہ رہی ہیں تو برحال بجلی منکتہ ہو چکی ہوگی یہ تو کنفرم بات ہے لیکن دفعال مدنیس کی طرف سے یہ وان کر دیا گیا ہے کسی بھی چلتی ہوئی وادی میں آپ جان بوجھ کر گھستے ہیں تو اس کے اوپر دس ہزار پانچ سے دس ہزار رکفائن ہے تو اس چیز سے محتاط رہیے گا ہاں جان بوجھ کر مت جائے گا ویسے خدارہ آپ اگر فرز یعنی کہ اللہ نہ کرے آپ فرز جائیں ویسے اگر آپ فرز جائیں تو ایک الگ سے معاملہ ہوگا تو برحال ریاض بریدہ اینڈ ہائل والے بھائی انجوائی کیجئے رین اور احتیاط بھی کیجئے